ان کے لبے رنگی کی یہ تھا بڑے تھی کہ جس نے اگر گھر کے اندر زیادہ ہو جاتی ہیں تو ان کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے دیکھیں چیٹیوں کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ جب تک تکلیف نہ دیں ان کو مارنا مکروح ہے یعنی مارنے سے پریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ اکثر اتنا سامان وغیرہ میں نقصان نہیں پہنچاتی اگر گھر کے کسی کونے میں ہیں تو وہاں پہ آٹا وغیرہ لوگ ڈال دیتے ہیں تو اس سے کوئی خاص کوئی شدید ایسی تکلیف کا یہ باعث بنتی نہیں ہے تو ان کو بے ضرورت مارنا مکروح ہے اور اگر یہ تکلیف کا ذریعہ بنتی ہیں یا نقصان وغیرہ پہنچا رہی ہیں کسی سامان یہ کسی چیز میں تو ایسی صورت میں ان کو مارنا بھی درست ہے ان کے علاوہ جو گھروں میں پائے جانے والے موزی جانور ہیں یا کیٹ پتنگے ہوتے ہیں جیسے پسو ہے چھپکلی ہے گریجڈ وغیرہ یا کوک روچے تو ان سب کو نقصان پہنچانے سے پہلے بھی مارا جا سکتا اس میں کوئی حرض نہیں ہے اب جیسے گھر کے اندر رہنے والے چوہے وغیرہ ہیں یہ نقصان پہنچا ہے یا نہ پہنچا ہے ان کو پہلے مار سکتے ہیں اسی طرح خٹمل وغیرہ بھی گھر کے اندر جو رہتے ہیں ان کو بھی مار سکتے ہیں تو جتنے بھی موزی جانور ہیں ان کو مار سکتے ہیں اور بعض کے مارنے پر حدیث پاک کے مطابق سواب کی بشارتیں جیسے گریجڈ کے بارے میں جو اس کو ایک ضرب میں مارے گا تو اس کو سو نیکیاں ملیں گی تو گریجڈ کے قیاس پہ چھپکلی کو بھی لیا جا سکتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے پر بھی سواب ہوگا کہ یہ اس کی نسل کی ہے لہٰذا گر میں چھپکلی ہو یا گریجڈ ہو تو اس کو ایک ہی مار میں یعنی ایک ہٹ میں اس کو اگر مار دیا جائے تو اس کے لئے سو نیکیاں ہوں گی تو اس لئے ان کو مارنے پر سواب ہے ان کے علاوہ جتنے بھی گھر کے اندر جیسے کوکروچ ہو جاتے ہیں یا پسو وغیرہ ہو جاتے ہیں دیمگ ہو جاتی ہیں یا پھر اور کھٹمل ہو جاتے ہیں کپڑوں میں تو ان سب کو بھی مار دینا چاہیے ان کو بے ضرورت بینہ بینہ تکلیف دیئے بھی مار سکتے ہیں اسی طرح فتاوہ رزویہ میں آلہ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ چیل کوئے گریجٹ کوکرو ساپ بچھو وغیرہ یہ سب موزی جانور ہیں ان کو تکلیف دینے سے پہلے بھی مارا جا سکتا ہے اسی طرح بارے شریعت میں بھی ایک ہٹمل وغیرہ کو بھی یہ سب تکلیف دینے والے ہیں ان کو تکلیف دینے سے پہلے بھی مارا جا سکتا ہے اور چیٹی کو مارنا مکرو ہے جب تک وہ تکلیف نہ دے اگر وہ بھی تکلیف دے تو اس کو بھی مار سکتے ہیں ورنہ اس کو مارنے سے پریز کرنا چاہیے تو لہذا گھر میں جتنے بھی تکلیف دینے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں ان کو آپ مار سکتے ہیں اسی طرح چیٹیوں کا حکم میں نے بتا دیا اگر تکلیف نہیں دیتی ہیں درہنے دے ورنہ ان کو بھی مار دیں باقی چیز جو تکلیف دیتی ہیں جن کے مارنے پر سواب ہے تو ان کو مارنے پر سواب ملے گئی اور باقی جتنے بھی موزی ہیں اس میں چیل اور کووہ بھی شاملے گا اگر ان کو بھی مارنا چاہیں وہ بھی گھر میں زیادہ اکثر مقصان پہنچا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر ان کو بھی مارنا چاہیں تو ان کو بھی مار سکتے ہیں اور کھٹمل وغیرہ کے تعلق سے بہت لوگوں میں غلط بھی مشہور ہے اس کو مارنا نہیں چاہیے کچھ ایسا ہے اس کو دعا دی ہے حضور نے تو اس لئے ان کو ماریں گے تو ڈبل ہو جائیں گے اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے تو میں اس پر کوئی کلام بھی نہیں کرتا کہ دعا دیئے نہیں دیئے بہرحال شریعت کا حکم یہ ہے ان کو مار سکتے ہیں ان کو مارنا بھی جائز ہے جائز ہے